اسلام علیکم میرا نام ارحم اور آپ دیکھ رہے ہیں ارحم گرافکس تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم فوٹ شو میں کس طرح سے بک کور ڈیزائن کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کا پوسٹر کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اگر تو آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ارحم گرافکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لگے ہاتھ میرے چینل ارحم گرافکس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفکیشن کو اون کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو بغیر وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنی کمپیوٹر کی سکریٹ پر تو آج ہم سیکھیں گے فوٹ شو میں ڈراما پوسٹر کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس کچھ تصویریں ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنا ڈراما پوسٹر ڈیزائن کریں گے واپس ہم آ جاتے ہیں اپنے فوٹ شو میں سب سے پہلے ایک نیو پریزنٹیشن اوپن کر لیتے ہیں جس کا سائز ہم رکھ لیتے ہیں اے فور اور اس کی ریجولیشن ہم رکھ لیتے ہیں 300 رڈی بی کلر باقی سب کچھ ڈیفالٹ رہنے دیتے ہیں اور کریئٹ پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ایک نیو پریزنٹیشن اوپن ہو چکی ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنا بیگراؤنڈ ایڈ کریں گے تو میں واپس جاتا ہوں فائلز میں اور وہاں سے ایک پکچر بیگراؤنڈ کی لے کے آتا ہوں تو یہ میں بیگراؤنڈ فور شو میں لے آیا ہوں یہاں پہ اس کو ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں تو آپ بھی اپنے حساب سے اس کو ایڈجیسٹ کر لیجئے گا تو یہ میں نے بیگراؤنڈ کو ایڈجیسٹ کر لیا ہے اب ہم یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں ایک لڑکے کی پکچر تو یہاں پہ میں نے اپنی پکچر یوز کی ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی ہی پکچر یوز کریں آپ کسی کی بھی پکچر یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اپنی یوز کی ہوئی ہے اگر آپ نے اپنی یوز کرنی ہے تو آپ بھی اپنی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لڑکے کی پکچر ایڈ کر لیا ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اب ہم یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں ایک لڑکی کی پکچر تو میں واپس جاتا ہوں فائلز میں اور وہاں سے ایک لڑکی کی پکچر اٹھا لاتا ہوں تو یہ میں پکچر لے آئے ہوں اور اس کی لیئر کو میں رکھ دیتا ہوں لڑکے کی پکچر کے پیچھے تو اس کو تھوڑا سا میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں تو یہ میں نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا ہے تھوڑا سا اور اس کو کر لیتا ہوں بس اتنا ٹھیک ہے تو آپ اپنی सاب سے اس کو ایڈ جسٹ کر لیجئے گا اب ہم ان دونوں لیئر کو سلیک کر لیتے ہیں اور ان کو کر دیتے ہیں گروپ تاکہ ہمارے کام میں ڈیسٹرمنٹ پیدا نہ ہو تو اس کو میں نے کر لیا ہے گروپ گروپ کر کے ان کو میں کر دیتا ہوں alignment تو یہ میں نے ان کو درمیان میں کر دیا ہے تو آپ بھی ان کو درمیان میں کر دیجئے گا اب ہم یہاں پہ اپنا مین ٹائٹل ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ میں نے تیار کر کے اس کو پین جی کی شکل میں یہاں پہ رکھا تھا تو یہ میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں فوٹ شو میں تو آپ بھی اس کو اس طرح سے ایڈٹ کر کے فوٹ شو میں لے کے آ سکتے ہیں ایزیلی تو میں اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں تقریباً یہاں پہ بلکل ٹھیک رکھ رہا ہے اب میں جاتا ہوں ونڈو میں جاتا ہوں سٹائلز اس پہ میں اپلائے کر دیتا ہوں تو آپ یوٹیوب سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو لے کے آوں گا کہ اس ٹائلز کو ہم کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک سٹائلز بنا کے رکھا ہوا تھا تو یہ میں نے اس کے اوپر اپلائے کر دیا ہے تو یہ میں سٹائلز کی ونڈو کو بند کر دیتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں تو یہ میں نے اس کو الائنمنٹ کر دیا ہے میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیارا ہمارا ٹائٹل لگ رہا ہے لیکن ابھی بھی ہم نے اس میں بہت ہی چینجز کرنی ہے اب ہم واپس جاتے ہیں فائلز میں اور وہاں سے ایک پکچر ایڈ کر لیتے ہیں فلیر لائٹ کی تو یہ میں اس کو فوٹ شوو میں ایڈ کر لیتا ہوں تو آپ اس کو گوگل سے کہیں سے بھی ڈاؤنگ لور کر سکتے ہیں اب ہم اس کا بلینڈنگ موڈ چینج کر دیتے ہیں اور اس کو لگ دیتے ہیں لائٹن پہ اور اس کو ایڈ جسٹ کر دیتے ہیں یہاں اپنے ٹیکسٹ کے اوپر اسی طرح بلکل اس کی ایک لے لیتے ہیں کوپی کنٹرول جے پریس کر کے میں اس کے لے لیتا ہوں ایک اور کوپی تو یہ میں نے کوپی لے لیا اور اس کو اٹھا کے اس کی دوسری سائٹ پہ ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ میں نے اس کو بھی یہاں پہ ایڈ کر دیا اب میں ایک اور لیئر لے لیتا ہوں اور اس میں کلر کر دیتا ہوں بلیک تو میں یہاں سے بلیک کلر سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور اب سیلیکٹ کرتا ہوں پینٹ بکٹ ٹول اور اس کے ذریعے میں یہاں پہ کلر کر دیتا ہوں تو یہ میں نے کلر کر دیا اب اس کی لیئر کو پکر کے میں اوپر والی لیئر کے اوپر لے آتا ہوں تو اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے کلیپنگ ماسک اور یہاں سے لیں گے ہم گریڈین گریڈین میں جا کے ہم یہاں سے اس کا بیسک سیلیکٹ کریں گے اور بلیک اور وائٹ کلر سیلیکٹ کریں گے تاکہ ہم اس کے اوپر کلپنگ ماسک ایڈ کر سکیں تو یہ میں اس کے اوپر ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس ہلکی ہلکی بلیک شیئر بھی نیچے کی طرف آ جائے تو یہ میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں تو آپ اپنی حساب سے اس کو ایڈ جسٹ کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں میرے پاس تھوڑی سی ہلکی سی بلیک شیئر نیچے کی طرف آ چکی ہے تو میں اس کی تھوڑی سو پیسٹی بھی کم کر دیتا ہوں اب ہم یہاں پہ کچھ ٹیکس ایڈ کر لیتے ہیں تو میں واپس جاتا ہوں فائلز میں وہاں پہ میں نے کچھ لکھا تھا اس لیے تاکہ ویڈیو ہماری لبی نہ ہو جائے تو میں اس کو کر لیتا ہوں کوپی اور وہاں پہ جا کے کر دیتا ہوں پیسٹ تو میں واپس آ جاتا ہوں فوٹ شوپ میں تو یہاں پہ لیتا ہوں ٹیکس ٹول اور کر دیتا ہوں اس کو پیسٹ اور اس کو کر دیتا ہوں اس کو ایڈجس کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو جس طرح سے بھی آپ کو صحیح لگے تو میں اس کو کر دیتا ہوں alignment اور اس کا color کر دیتا ہوں white تو میں نے اس کا color کر دیا ہے white اور اس کو alignment کر دیا ہے تو میں یہاں سے fx کا panel open کر لیتا ہوں اور text کے نیچے تھوڑا سا shadow add کر لیتا ہوں تو آپ اپنے حساب سے shadow بھی add کر لیں جس طرح آپ کو ٹھیک لگے میں اس کی properties کو set کر لیتا ہوں تو میں نے shadow add کر لیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں کر دیتا ہوں تھوڑا سا اوپر Ctrl T پریس کر کے اس کا سائز تھوڑا سے چھوٹا کر دیتا ہوں اور پھر اس کو کر دیتا ہوں اوپر کی طرف تو یہ ہمارا ٹیکس بھی ایڈ ہو چکا ہے تو اب میں ٹیکس کے نیچے ایک شیپ بنا لیتا ہوں میں جاتا ہوں rectangle tool میں یہاں سے لیتا ہوں rectangle tool تو یہاں پہ میں ایک شیپ بنا لیتا ہوں تو یہ میں نے ایک شیپ بنا لی ہے اور اب میں جاتا ہوں اس کی properties میں properties میں جا کے میں اس کے corners تھوڑے سے کر دیتا ہوں round چاروں طرف سے تو یہ میں نے اس کے کورنرز کر دیا ہے اب میں اس کو کر دیتا ہوں alignment تو میں نے اس کو alignment بھی کر دیا ہے اب میں یہاں پہ add کر لیتا ہوں اپنا text جو کہ ہے ہمارا coming tune تو یہ میں نے اس کو add کر لیا ہے اب میں control t press کر کے اس کا size کر لیتا ہوں چھوٹا تو اس کو کر دیتا ہوں درمیان میں جو ہم نے shape بنائی ہے اس کے درمیان میں کر دیتا ہوں اب ہم اپنی text والی layer کو لے آتے ہیں نیچے shape والی layer کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس کو تو اب ہم اپنی shape والی layer پہ click کرتے ہیں اور وہاں پہ add کر لیتے ہیں clipping mask تو اب ہم نے کیا کرنا ہے text والی layer پہ control press کر کے ہم نے کرنا ہے click اور واپس shape والی layer کے اوپر clipping mask کے اوپر ہم کر دیتے ہیں click اور یہاں سے ہم لیتے ہیں brush tool اور text کو کر دیتے ہیں hide اور یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں erase کیونکہ ہمارے پاس اس کی selection بن چکی تھی اب ہم اس کو کر دیتے ہیں brush tool کی مدد سے erase تو یہ ہم نے اس کو erase کر دیا ہے control d press کر کے ہم اس کی سیلیکشن کو ختم کر دیں گے اور ٹیکس والی لیئر کو ہم کر دیں گے اب میں واپس جاتا ہوں اپنی فائلز میں اور وہاں سے ایک گولڈن پکچر کو فور شو میں کر لیتا ہوں ایڈ تو یہ میں نے گولڈن پکچر کو فور شو میں کر لیا ہے اب میں اس کو بالکل شیپ کے اوپر لے کے آوں گا اور ایڈجسٹ کر کے اس کو شیپ کے اندر کر دوں گا کلیپنگ ماسک جو میں آلڈ پریس کر کے اس کو کر دیا ہے کلیپنگ ماسک اور اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تو تقریباً اتنا بلکل ٹھیک ہے اب میں بلکل وہی والی جو ہم نے لائٹ فلیر ایڈ کی تھی اس کی لیتا ہوں کوپی اور اس کو اپنے شیپ کے اوپر ایڈ کر لیتا ہوں تو میں کنٹرول جے پریس کر کے اس کی ایک لیتا ہوں کوپی اور اس کو لیتا ہوں نیچے کی طرف اور کنٹرول ٹی پریس کر کے میں اس کو لیتا ہوں یہاں پہ سیم اسی طرح کنٹرول جی پریس کر کے اس کی ایک اور لے لیتا ہوں کپی اور اس کو ایڈ کر دیتا ہوں دوسری طرف تو یہ میں نے ایک اور کپی لے لیا اور اس کو ایڈ کر دیتا ہوں دوسری طرف بلکل اسی طرح سے اب ہم واپس شیپ والی لیئر پہ کرتے ہیں کلک اور جاتے ہیں ایف ایکس میں اور ایف ایکس میں جا کے ہم جاتے ہیں ڈروپ شیڈو میں تاکہ ہم اس کے نیچے تھوڑا سا شیڈو ایڈ کر دیں تو میں کلک کرتا ہوں drop shadow پہ اور اس کی properties اپنے حساب سے رکھ لیتا ہوں تو آپ اپنے حساب سے adjust کر لیجئے گا تقریباً اتنی اب میں اس کو کر دیتا ہوں ok تو یہ میں نے shadow add کر لیا ہے اب میں واپس جاتا ہوں اپنی files میں اور وہاں سے ایک اور light flare کو add کر لیتا ہوں for show میں تو یہ میں نے اس کو add کر لیا ہے اس کو میں لے آتا ہوں اپنے text کے نیچے اور اس کا blending more میں کر دیتا ہوں lighten پہ تو میں نے کر دیا اس کو lighten اب میں اس کو کر دیتا ہوں تھوڑا سا اوپر والی sideوں سے erase تو میں اس کو کر دیتا ہوں پہلے convert to layer میں eraser to لیتا ہوں اور اوپر والی تھوڑی سی ڈیل کر دیتا ہوں اب میں اس کو control t press کر کے اس کو تھوڑا سا rotate کر کے سیدھا کر لوں گا اور اس کی opacity تھوڑی سی کر دوں گا come تو آپ اپنے حساب سے اس کو adjust کر لیجئے گا تو میں واپس جاتا ہوں اپنی files میں اور وہاں سے اپنے monograms کو کر لیتا ہوں add تو یہ میرے پاس ایک png تھی تو یہاں پہ میں اس کو کر لیتا ہوں add اور اس کو کر لیتا ہوں alignment اب ہم نے ایک اور light flare add کرنی ہے تو میں واپس جاتا ہوں files میں اور یہاں سے ایک آخری light flare کو کر لیتا ہوں add for show میں یہاں پہ اس کو میں لے جاتا ہوں اوپر کی طرف اور اس کا size تھوڑا سا کر دیتا ہوں بڑا اور تھوڑا سا اس کو کر دیتا ہوں rotate قریب بن اس طرف اور اس کے blending mode کو میں کر دیتا ہوں change lighten پہ کر دیتا ہوں اسی طرح بلکل اس کو تھوڑا سا adjust کر کے اس کے لئے لیتا ہوں control j press کر کے core copy control j press کر کے right click کر کے میں اس کو کر دیتا ہوں flip horizontal اور اس کو لیتا ہوں دوسری جانب تقریب بن یہاں پہ اب میں ان دونوں کی کر دیتا ہوں paste come تو میں نے ان دونوں کے paste کر دی ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو adjust کر لیجئے گا اب باقی جو بھی چیزیں ہم نے add کی تھی ان سب کو کر دیتے ہیں ہم hide ایک منٹ کے لیے swipe background کے اور جو ہم نے pictures add کی تھی اب جو بھی ہماری layers active ہم ان کی بنا لیتے ہیں copy control shift r plus e press کر کے تو یہ ہمارے پاس ایک copy بن گئی اب ہم camera raw filter میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کی color grading کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ filter بنا کے میں نے کچھ رکھے ہوئے تھے کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت زیادہ لبی ہو جانی تھی اگر میں یہاں پہ color grading کرتا تو آپ اپنے حساب سے اس کی color grading adjust کر سکتے ہیں تو یہ میں نے یہاں پہ filter بنا کے رکھے تھے تو میں یہاں سے اس کو ایک آدھا select کر لیتا ہوں تو یہ میں نے select کر لیا ہے تو آپ اس کا before and after دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا before تھا اور یہ after اس کو ہم کر دیتے ہیں اوکے تو اب ہم نے باقی جو بھی layers کو hide کیا تھا ہم کو ہم واپس کر دیتے ہیں unhide یہ کرنے کا مقصر یہ تھا کہ ہمارے جو ہم نے چیزیں add کی تھی اس کے اوپر ہماری color grading نہ ہو کیونکہ ہم نے background اور pictures کی color grading کرنی تھی تو یہ ہمارا drama poster ready ہو چکا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو like کریں share کریں comment کریں اور subscribe کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ